ہریوں سری ہری شیوہری دیکھ رہا ہوں میں اس دنیا میں یہ جو اراجکتہ فیلی ہوئی ہے جسے کلیکال میں پرویش کہتے ہیں ابھی بھی کلیکال کا پرثم چرن اور اس میں بھی پرثم بھاگ چل رہا ہے یہ دھرم کے پرتی آستہ نشتہ اور اتیرک ہو رہا ہے کوئی بھی دھرم کشی بھی دوسری دھرم کے پرتی دویش بھاونا نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کشی اور دھرم کو چھوٹا بتاتا ہے یدی ایسا کوئی کر رہا ہے تو وہ دھرم کا دھرمی نہیں ہے ہندو مسلم شک ایسا 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 پاشی جتر چینیز بود جو بھی دھرم اس سرشتی کے اندر چل رہے ہیں اس میں سبی دھرم اپنے اپنے ستھان پر اتھا یوگ پورن ایک دم ست ہے کیونکہ دھرم کوئی ریتی پریتی یا کوئی اونچ نیچ نہیں ہیں دھرم کا ارث ہے کہ اس جیواتما کا بھاو جہاں جہاں اس جیواتما نے جنم لیا ہے وہاں وہاں اس دھرم کا اس بھاو کا اس ویکتی کے اندر پرادور بھاو ہوتا ہے دھرم کیا چیز ہے اس کے بارے میں یہ جو دوند کر رہے ہیں انہیں معلوم نہیں ہیں دھرم کشی کے پرتی دویش بھاو نہیں کرتا ہے یہ پرتھم ہی شکھایا جاتا ہے دوسرے جیووں کے پرتی اس کے اندر شہانو بھوتی ہیں وہی دھرم ہے ہمارے بھارت راشت میں سبھی پرکار کے دھرم اپنائے ہوئے ویکتی ہیں اور ہر پرکار کے ویکتی اپنے اپنے دھرم کا انو کرن کر رہے ہیں پرن دیکھ رہا ہوں کہ اس سمیں کوئی بھی اپنے دھرم کو انو شریعت نہیں ہو رہا ہے اس میں اتی ریک ہو رہا ہے اس میں دند ہو رہا ہے اس میں آکرمن ہو رہا ہے اس میں پرتی یت تر کی بھاونا اتی ریک ہو رہی ہیں وہ دھرم نہیں دھرم نہیں دھرم نہیں ہے دھرم شیطل سانت آنندیت اور صدا اجیل ہیں وہ سمست جیو کو اکتری کر کے سمست جیو ماتر کے پرتی دور بھاونا رہیت ہو کر دویش بھاونا رہیت ہو کر پرتی دون دت رہیت ہو کر کوئی بھی پرکار کی کشی بھی جیو کے پرتوی دویش نہیں ہوتا ہیں ان سات مک نہیں ہوتے ہیں اور وہ شبی کو شات لے لے چلتے ہیں وہ دھرم ہیں وہ دھرم ہیں وہ دھرم ہیں دوسرے جیو جنہوں نے اس دہ میں دھارن کیا ہوا دھرم ہیں اور جو دہ کو دھارن کرتا ہیں اس کا اپنا اپنا سویم کا دھرم الگ الگ ہوتے ہوئے بھی انت میں دھرم ایک ہی ہیں ایک ہی سورج سے سبھی روشنی پرابط کرتے ہیں سبھی کا اشور ایک ایک ہی وائیو مندل سے سبھی جیو آکشیجن ہوا وائیو کو پرابط کرتے ہیں سبھی کا جیو داتا ایک اس پرتوی کے اوپر جو بھی جل ہیں وہ وائیو مندل آکاس سے بادلوں کے دوارا گیرا ہوا جل جو پرتوی پر شنگ رہیت ہوا ہیں وہ سبھی کو شیش پرابط ہو رہا ہیں وہ جیو داتا ایک اس پرتوی کے اوپر ان ونسپتی جیو پرائک پرگٹ ہوتے ہیں اور اس کا آہار پرابط کرتے ہیں جو شاکشے پرگٹ ہوا ہیں شاکہ ہاری ونسپتی اتیادی وہ شاکہ ہاری ہیں اس میں پسو جیو منوش آتے ہیں اور جو ما شاہ رہی ہیں اس میں ہنشک پرانی جیو منوش آتے ہیں ستی یہی ہیں سناتن یہی ہیں کہ اس بھارت ورس میں جو بھی منی سنت ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے دیہ کے دوارہ دوسرے دیہ کا بھوجن نہیں کیا ہیں جو جیو چلت ہے چلتا پھرتا جیو اور دوسرے جیووں کو گرہت کرتا ہیں وہ جیو کا آہار نہیں کرتے ہیں یہ راکش سو تی ہیں راکش ہی دوسرے جیو آتما شریر کی ہتیا کر کے اس شریر کا بھکش کرتے ہیں اس شریر کے اندر رہے ہوئے تتو گنوں کو پرابت کرتے ہیں اور اس ہی پرکار کا جیو نیرواہ ہوتا ہے ہیں اور اس شریر میں دے میں کینسر بنتا ہوتا ہے اور وہ جیوانوں جو مرے ہوئے ہیں جو ماس کے اندر بسے ہوئے جیوانوں ہیں وہ اس دے کے اندر اپنا گھر کر لیتے ہیں اور دے کے اندر جو سکری ماس پیش ہیں جو رکت ہیں اس میں رکت کن اور ماس کن کو کھین کرتے 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 وہاں پر سڑا پیدا کر دیتے ہیں اور اس ہی پرکار اس میں وہ کینسر بن جاتا ہے جیش شریر باہر فیک نے کے لیے کریاتمک ہوتا ہے مگر ویقتی اس کریا کو روک دیتا ہے وہ دوائیاں لے کر جب کی آیوروید میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جو دیح کے اندر شنگ رہیت نہیں ہوتا ہے اس سے باہر نکال نے کے لیے آیوروید میں اوشد یا ونسپتی ہیں اور ونسپتی ایشی ہیں جو ایشی پرکار کے بیکٹیریا وشانوں جیوانوں اس دیح ہمیشے باہر پھیک دیتا ہے اور شریر کو نیروگی کرتا ہے جو بار بار ماس کا سیون کرتا ہے بار بار دوسری جو جیو ہیں اس کے دوارہ پیدا کیے گئے انڈ پنڈ اسمد اور شوید دیح کو دھارن کرتا ہے اور آہارم کے روپ میں اسے اپنے دیح میں پرستہ پیدا کرتا ہے تو اس دیح میں جو انڈ پنڈ اسمد اور شوید کے شات سات میں جو بیکٹیریا اس کے روگ اس کے اندر رہی ہوئی وکرطیاں وہ اس کھانے والے جیو کے اندر وہ پنپتی ہیں کیونکہ انس بیکٹیریا کو اس وچانوں کو اس روگ کی کٹانوں کو ہم اپنے جتھراغنی کے دوارہ سو ست نہیں کر شکتے ہیں اور وہ جتھراغنی کے اندر سے ہو کر آت کے اندر سے یا کشی بھی دیح کے اندر کے اندر کے اندر کے اندر پر کر لیتا ہے اور وہاں پر وہ اپنے سنائی وں کے اندر اس وشانوں کے دوارہ روگ کے پرمانوں اور جیوانوں کے دوارہ وہاں اپنا دیح میں جو رکت ماس ناڑیا اس میں کرتا کرتا اس لیے جو ستو گنی ہیں وہ شاکار آرہی ہیں کیونکہ وہ ونس پتی ہیں اس میں سے وہ اپنا پوسن دھارن کرتا ہے اس لیے ہر جیو کو چاہیے وہ جس پرکار کا بن نا چاہتا ہے اس پرکار کا آہار کریں جس پرکار کا جیون جینا چاہتا ہیں اس پرکار کا آہار کریں شاکہ ہاری میں ستو گن پرگٹ ہوتے ہیں اور ماسہ ہاری میں تمس گن پرگٹ ہوتے ہیں اور شاکہ ہاری سے ستو گن سے من کو تن کو مستش کو اور شریر کو پورنت شک اور شانت پرابت ہوتی ہیں جب کی ماس کھانے والے ویکتی پسو یا جیو جو دھاری ہیں شریر کو وہ اس پرکار کے بیکٹیریا شریر میں پنپتے ہیں اور اس میں تمس ادھک تم ہوتی ہیں میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں جس پرکار کا بننا ہو اس پرکار کا وچار کرنا چاہیے اور میرے گروہ مہاراج نے یہ بلی باتی شمجھ جائے ہیں جیسا کھاؤ گے اند ایسا ہوگا من اس کا مطلب یہا ہے کہ جس پرکار کا آپ بوجن لے رہے ہیں اوشی پرکار کا اندر کرتیاں پرکرتیاں اور پریورتن اپنے آپ اس دیہ میں ہوتا چلا آیا ہیں یوگو یوگوں سے صدیوں سے اتنا بلشت بلوان منوشی ابھی نربل ہو رہا ہیں وہ اس کے آہار کے کارن ہی ہیں آہار پر ادھک تم دھیان دینا چاہیے ہمیں اتنا ہی بھوجن کرنا ہے جتنا ہم پچا سکیں اس ادھک ماترہ میں کیا ہوا بھوجن اور اروچی کر بھوجن اور پردیہ بھوجن ہمارے دیہ میں وکرورتی پرگٹ کرتا ہے وکرورتی اتپن کرتا ہے اور ہمارے دیہ کو روگشت بناتا ہے اس لیے ہر وکرورتی شے میں کربت پرارتھنا کر رہا ہوں کہ ہی جیوہ ہی جیودہاری منشیوں ہی جیودہاری دیہ 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 منشیوں آپ اس دیہ کو نیروگی رکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آہار پر دھیان دیجئے اور آہار کے ساتھ ساتھ ویہار پر دھیان دیجئے جس ہمارے میں ستو آسکیں اور ہم اپنے دھرم کا پالن کر سکیں ہمارا دھرم مانو دھرم ہے منشی دھرم ہے جو عش اشور کہیں اور نہیں ہے بھگوان کہیں اور نہیں ہے اللہ کہیں اور نہیں ہے واہ گرو کہیں اور نہیں ہے گاڈ کہیں اور نہیں ہے یہ شب اس جیو ماتر کے اندر اشور ویابت ہے جو چیتنا ہے جو جیو ہے وہ اشور کا شروپ ہے یہ ہی شمج کر ستو سناتن دھرم بتا رہا ماتن دھرم سرو سریشت سرو تم سرو پری ہے جش دھون نے کے لیے بھارت ورش میں آتے ہیں لوگ اور اسے انشندھانت کر کر سنسودھ کر کر وہ اپنا لیتے ہیں جب ہمارے یہاں بھارت ورش میں ہی رہنے والے اش وکرت مانش کے ویکتی جیو منوش کبھی بھی اور دوسرے کے پرتی ہی آسکت رہتے ہیں اس لیے بار بار سمجھایا گیا ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیچڑ ہیں اس میں ہی کمل کھلتا ہیں تو یہ جو بھارت ورش کی بھومی ہیں وہ اس پرکار کا تلاب ہیں اس پرکار کا گھر بدھان ہیں اس پرکار کا دے ہ ہیں دوہ دا جن تت سر وی اپت ہیں جیسے اندھگار کہتے ہیں اندھگار سر وطر وی اپت ہیں اور جیو آت ما پرکاس کو پرابط کرنا چاہتا ہے وہ پرکاس اپنے آپ میں ہی پرگٹ ہوگا وہ تب ہوگا جب ہم دوسرے جیو کے پرتی اپنی دوش بھاونا کا تیاغ کریں گی ست تت وہ پرگٹ ہوگا جب ہم اپنے من کے اندر سر وطر عشور یا سکت کو ہی دیکھیں گی ہمیں کوئی بھی نام لینے کی آوش اکتہ نہیں ہے سبی دھرم کی جو تت وہ ایک ہی ہیں عشور سر وطر وی آگے آگے ابھی بتایا گیا ہم اس برمہ ہند کے اندر سے ہی شواس لیتے ہیں آہار لیتے ہیں اور اسی میں ہم اپنا وشرج جن بھی کرتے ہیں جو مل مطر ہیں اور یہ مل مطر واپی پرتوی کے اندر سے ہو کر واقع اندر سے ہو کر اور سدھ ہو کر وہ ہمیں پرابت ہوتا ہے جو سدھ کرتا ہے وہ اشوری اشکتے ہیں اسے پہچان نا ہے اس کا انوکرن کرنا ہے ہمیں کشی بھی دے کے پرتی کشی بھی دہ دھاری جیو کے پرتی کوئی بھی تویش یاپت نہیں کرنا ہے اس کی اشوری اشکتی شدا یاپت رہیں اس کے لیے آہار ویہار اور ویچار پر دھیان دیجئے ویچاروں کو سدھ کیجئے آہار کو سدھ کیجئے آہار جیسے جیسے سدھ ہوگا ویچار سدھ ہوں گے اور ویچار سدھ ہوتے وہ دے سدھ ہوگی وہ دے نیروگی ہوگی وہ دے تیجشوی ہوگی وہ دے او جاو مان ہوگی وہ دے اتنی بلیشت ہوگی کہ شوی پر کاشید ہوگی جیسے جنگ آرو پر کاشید ہوتا ہے اندیرے میں اسی طرح ہم اپنے اس جگت کلیان کے لیے اس دے کو پر کاشید کرنے کے لیے یعنی ہم اپنی وانی وچن اور کرم سے نشتھت نشتھاوان ہو کر تشتھت کر کے دھرم کا پالن کریں دھرم پر ہیت کاج کر ہی شوہی دھرم ہے شوہی کاج کر ہی شوہی کر مہ پر ہی کر ہو ہی شوہی آدی شناط دھرم فیوات مرآ آدی 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 موسیقی رام موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی